السلام علیکم آج کی ویڈیو میں مرگی کا پورٹ بند ہے تو اس کا انشاءاللہ علاج بتاؤں گا دو دن ہو گئے ہیں مرگی کا پورٹ بند ہے تو نہیں ٹھیک کیونکہ گرمیوں میں آپ کو پتا ہے کہ موسم بہت زیادہ گرم ہوتا ہے تو اس وجہ سے مرگی کا پورٹ بند ہو جاتا ہے مرگیوں کا پورٹ ٹھیک نہیں رہتا حازمہ وغیرہ خراب ہو جاتا ہے بہت زیادہ گرمی ہے ٹمپریجر آج بہت زیادہ ہائی ہے اس کی وجہ سے مرگی کی طبیعت خراب ہے تو ابھی میں سرکہ لینے جا رہا ہوں تو سرکے کے ساتھ انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ وہ ریکاور ہو جائے اگر سرکے کے ساتھ نہ ریکاور ہوئی تو اس سے پھر اس کا اپریٹ کرنا پڑے گا پورٹ کو چیرہ لگا کے تو اس کو نکالنا پڑے گا کوشش کریں گے کہ سرکے کے ساتھ ریکاور ہو جائے اگر سرکہ استعمال کرتے ہیں تو اس کے ساتھ زیادہ تر جو کیس ہیں وہ سرکے سے ریکاور ہو جاتے ہیں تو ابھی میں سرکہ لاتا ہوں تو پھر انشاءاللہ ٹرائی کرتے ہیں تو دوستو میں سرکہ لیایا ہوں یہ سرکہ ہے جو سرکہ ہوتا ہے جو گروہ میں بھی استعمال ہوتا ہے تو وہ سرکہ آپ نے لیایا ہے تو پانچ سی سی آپ نے ایک گلاس پانی میں آپ نے ڈال دیا ہے ٹھیک ہے اسے اچھی طرح مکس کر دیں مکس کرنے کے بعد جس مرگی کا پورٹہ بند ہو یا مرگی ہے یا مرغہ ہے کوئی بھی برز آپ کا ہے جس کا پورٹ بند ہے تو آپ نے اسے اس کے پورٹ میں پانی سرنج کے ذریعے ڈال دینا ہے پچی سی سی کی بھی سرنج ملتی ہے اور جو ہے پانچ دس سی سی کی بھی ملتی ہے کوئی بھی آپ کو آسانی سے مل جائے بڑی لیں گے تو زیادہ آسانی ہے کیونکہ ایک بار میں اس کا پورٹ جو ہے نرم ہو جائے گا تو آپ نے اس کے پورٹ کا جو پورٹ ہے وہ نرم ہی رہنے دینا ہے اس سے سخت ہونے نہیں دینا دو دو گھنٹے بعد ایک ایک گھنٹے بعد اس کے پورٹ میں یہ پانی آپ نے اسے دیتے رہنے ٹھیک ہے اور کھانے میں اسے جو ہے آپ نے بیگوئی روٹی جو ہے وہ آپ نے دینا ہے تاکہ اس میں کوئی قسم کی کوئی کمزوری وغیرہ نہ ہو تو کھانا بھی ساتھ کھائے تو نرم ہزا جو ہے حضم ہوگی یہ میری مرغی ہے اس کا پورٹ جو ہے بند ہے تو میں آپ کو ہاتھ میں پکڑ کے نہیں دکھا سکتا کیونکہ یوٹیوب کے گائن لینڈ سے جو ہے اللہو نہیں کرتی تو چینل آگے جو ہے سٹائک لگی ہوئی ہے تو یہ اس کا پورٹ جو ہے بند ہے تو اسے میں دوں گا وہ دینا بھی میں آپ کو نہیں دکھا سکتا تو اس کے موں میں موں کھول کے آپ نے جو ہے اسے دے دے رہا ہے تو پھر انشاءاللہ اس کا پورٹ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا تو یہ میں نے پانچ سی سی سرکہ لے لی ہے تو یہ پانی ہے تو یہ پانچ سی سی سرکہ جو ہے ایک میں مکس کر دوں گا تو یہی پانی جو ہے ایک ایک ڈیڈڈڈ گینٹو کے بعد اس کے پورٹ میں ڈالتا رہوں گا اس کا پورٹ تاکہ نرم ہو ڈال کے آپ نے اس پورٹ کو دبانا ہے نرم کرنا ہے تو انشاءاللہ پورٹ جو ہے کھول جائے گا پاس جو ہے بڑی سرنج پڑی ہوئی ہے تو اس کے ساتھ جو ہے آسانی کے ساتھ اس کے موں میں آپ ڈال سکتے ہیں تیس ایمل کی ہے یہ تیس سی سی کی ہے تو جلدی پورٹ جو ہے وہ بھر جائے گا میں نے اس کو پانی پلا دیا ہے تو یہ دانے کی طرف باغ رہی تھی تو دانے سے بالکل آپ نے اپنے جو ہے بچانا ہے اپنے برس کو کیونکہ دانہ کھائے گا تو پھر اور زیادہ مسئلہ ہوگا نرم غذا آپ نے دینی ہے ڈب روٹی وغیرہ یا گھر میں جو روٹی وغیرہ بچ جاتی ہے اسے بھگو کے آپ دے سکتے ہیں دودھ میں بھگو دیں گے تو زیادہ بیسٹ رہے گا انرجی بھی اس میں زیادہ آئے گی ایسے دے دیا پانی دے دیا تو اپنا اور اپنے برس کا خیال رکھیں گرمیوں میں بہت زیادہ کیر کی ضرورت ہوتی ہے برس کو بھی اور انسانوں کو بھی ان کو نہلایا کریں دن میں دو مرتبہ آپ نہلا بھی سکتے ہیں تو انشاءاللہ یہ اب ریکاور ہو جائے گا ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے خدا حافظ